جس مقام پر عزلوہ ہو بیمین جس مہینے میں عزلوہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں عزلوہ ہزاروں مہینوں سے بہتر اللہ کا مقدس اور باقیدہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بلتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علیہ السائل کلام فضل اللہ علیہ خلق اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضلت ہے یہ ساتھ خالقِ قائنات کو مخلوق پر اللہ کا دلارہ اور خدا کا پیارہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قل قیامت کے دن سورت سے بھی زیادہ روشن تاج بہنائے جائے گا غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس برا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اللہ علیہim اللہ علیہim یہ وہ لوگ ہیں مولانا جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے یاد کرنے والے ہیں قرآن کے سکھانے والے ہیں قرآن کے پڑھانے والے ہیں ہمارے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ زمین پر سب سے اوچھا رتبہ زمین پر سب سے اوچھا مقام خیرکم نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ دھردی پر سب سے اوچھا مقام گن کا ہے من دعلم القرآن جو قرآن سیکھتے ہیں وعلمہو اور اس کو سکھاتے ہیں یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے اور ہمارا یقین ہے میں پورے ملک میں یہ بات کہتا ہوں مسلمانوں کو احساس اور اس تعلیم یہ اہمیت دلاتے میں پورے ملک میں میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ سنو ہمارے آقا نے فرمایا ہے اور ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتا ہے سائنسگانوں کی باتیں غلط ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ کے سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے اور ملک کے پی ایم کی تو کبھی سے ہی ارے بولو دور سے کوئی نہیں ہے کیوں بھائی ہمارا یقین ہے سنو اب میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا یقین ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے بھی تلفار بولو کبھی غلط پورا مجمع بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دھرتی پر سب سے کوچھا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں بلی دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے مولانا آج آپ کے دس بچے مفتی مصیف صاحب آج اس مدرسے کے دس بچے حفظ قرآن ہوں گے آپ ان کو انعام دے رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ دریس ہزار روپے ہزار روپے یہ سر کی طرف سے وہ سر کی طرف سے اتنے روپے آپ انعام دے رہے ہیں ان کو بڑی بات ہے لیکن سن لو اللہ کے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ افاد قرآن مبید جن کی آج دستار بندی ہوگی ان کے سروں ور ایسی پگڑی علماء کے ہاتھوں سے باندھی جائے گی ان کو حافظ قرآن کے زمرے آج یہ شامل ہوگے لیکن سن لو دنیا والوں دنیا والے ان کے مقام کو جانے نہ جانے دنیا والے ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے لیکن ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوتا ہے موسیقی 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 میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نسیل فرماؤں خدا بندہ خدا بندہ آج یہ تیرے بندے تقریبا پانچ گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اثر کے وقت سے یہاں پر آگئے ہیں صرف ایک ایسا بندہ ایک ایسے بندے جو علم رکھتے ہیں ان کی محبت میں آئے ہیں اور اس علم کے مرکز دارالعلوم کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں میرے مولا علماء سے محبت کے تفیل ان کی نسلوں میں علماء اور خفاظ پیدا فرماؤں رب دو جہاں ہماری نسلوں میں علماء اور خفاظ پیدا فرماؤں میرے مولا یہ دس بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں جس ادارے نے اور جن جن لوگوں نے ان استادوں نے محنتیں کی ہے میرے مولا ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرماؤں میرے مولا اس دارالعلوم کو دین دوگنی راج چوگنی ترقیات نصیب فرماؤں جو لوگ اس کی ذمہ دار بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے بھی خدمت کر رہے ہیں میرے مولا تو ان کی خدمات کو قبول فرماؤں دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرماؤں رب دو جہاں رب دو جہاں ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرماؤں میرے مولا ہر قسم کی بیماری ہر قسم کے مرض اور ہر قسم کے وائرس سے ہماری حفاظت فرماؤں میرے مولا میرے مولا جو ہمارے استدار دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرماؤں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرماؤں میرے مولا جو ہمارے محسنین ہیں جن لوگوں نے اس ادارے پر احسان کیا ہے خدمات کیا ہے چاہے وہ مولانا زمیر صاحب ہو یا جو بھی لوگ ہو میرے مولا ان تمام کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرماؤں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں